السلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں وائٹومن اور پروٹین سے بھر پوری سیلڈ یہ بچے اور بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بنانے میں بھی بہت ایزی ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیلڈ بنانا تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک عدد گاجر کھیرہ لیا ہے ایک عدد ایک عدد ہم نے لیا ہے ٹوماتر لالو بیاں لیا ہے ہم نے ہاف کپ سفید چینے لیا ہے ہاف کپ وائٹ لو بیاں لیا ہے ہاف کپ آلیوز لیا ہے ہم نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون بندگو بھی لیا ہے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اور ایک عدد سیب لیا ہے چینی جائے گی اس میں ٹری ٹیبل سپون چارمسالہ پاورڈر لیا ہے ہم نے وان ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا لیمن جوس اور اب ہم ان سب چیزوں کو ایک باول میں مکس کر لیں گے یہ وائٹمن اور پروٹین سے بھرپور سیلڈ ہے کیونکہ ہم نے اس میں ساری ہیلڈی چیزیں شامل کی ہیں تو آپ اسے ڈیلی بنائیں اور گھر میں سب کو کھلائیں یہ بچے اور بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا چٹ پٹا میٹھا سا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈیلی بنائیں اور جو لوگ ڈائیٹ کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈیلی روٹین میں بنائیں اور کھائیں کیونکہ یہ صرف آپ کا ویٹ کم کرنے میں ہیلپ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو بہت اچھی انرجی بھی پروائیٹ کرے گا آپ اس میں شگر کی جگہ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ چاہیں تو دونوں ہی سکپ کر دیں یہ ویسے بھی کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کے اندر صرف سالٹ اور چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کریں اور اس کو کھائیں اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اپنے سارے سپائیسز جو ہم نے رکھے ہیں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اندر اپنا لیمن جوز ایڈ کر دیں گے یہ اس کا فلیور بہت مزے کا چٹ پٹا اور ہلکا سا کھٹا کر دے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اورنج جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اب سردیاں ہیں تو اورنجز آسانی سے اویلیبل ہیں تو آپ اس کے اندر اورنج جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کو بنا کر دو سے تین دن کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں فریج میں ویسے اگر آپ اس کو ڈیلی بنائے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ